اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو چلتی سے ہمارا چینل کو سسکرائب کریں تاکہ آنے والے تمام ویڈیو باز دانے آپ کو مل سکے آج جو میں آپ کے لئے وظیفہ لائیں گے اس سے پہلے چھوٹی سی گزاری جائے بہت سے بہنبائی پریشان حال اپنے گھروں میں مجھول ہے اگر ان کو کسی بھی قسم کی پریشانی دکھ تکلیف یا کوئی بھی مسئلہ ہے پسند کی شادی کا مسئلہ ہے نکاح کا مسئلہ ہے یا کوئی بیسہ مسئلہ ہے تو ضرور ہم سے رابطہ کریں انشاءاللہ آپ کا استخارہ بھی کیا جائے گا اور جو آپ کے نصیل میں عمل ہوگا وہ آپ کو بتایا جائے گا اور آپ کی برپور مدد کی جائے گی ان سب مسائل کا حل انشاءاللہ اللہ پاک کی کرم سے آپ کو ضرور اللہ پاک اگر آپ شریعت کے لئے حاصل کرتا ہے تو انشاءاللہ ضرور فیاضی آپ ہوں گے ایک دفعہ ضرور اپنی بہن کو یاد کریں اسی کے ساتھ بہت پیاری احادیث کی طرف چلتے ہیں نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کھانے پر اللہ کا نام نہ لیا جائے اس کو شیطان اپنے لئے حلال سمجھتا ہے اچھی بات دوسروں تک پنچانہ سب کا جاریہ ہے آپ اس بات کو شیر ضرور کیجئے گا اس کا سواب آخرت میں آپ کی آنم بات کو ملے گا اور اس کا سواب نسلوں تک جاتا ہے اسی کے ساتھ آج کے بہت پیارا وظیفہ آپ کے لئے میں لے کر آئی ہوں بہت زیادہ فرمایش بھی بہت سے ایسے پریشان حال بہن بھائی ہیں بہت تکلیف میں ہیں کسی بھی قسم کے سخت مشکل پریشانی حاجت کیوں نہ ہو صرف اے تین سو تیرہ مرتبہ آپ کو ایک میں دعا بتاؤں گی آپ کو پڑھیں انشاءاللہ اپنی آنکھوں سے آخمود سا دیکھیں گے انشاءاللہ آپ کی جتنی بھی مشکل ہے وہ آپ کی حل ہوگی کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے کاروباری مسئلہ ہے کاروباری بندیش کا مسئلہ ہے جیسے شادیوں کا مسئلہ ہوتا ہے گھرے لوگ جھکڑے ہوتے ہیں ان کے لئے بھی آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں عمل کر سکتے ہیں بے اولادی کے لئے بھی حبت کے لئے اپنے پیاروں کو منانی کے لئے کاروباری بندیش بھی ہو جائے رزق کے تنگی بھی ہو کسی بھی قسم کا مسئلہ آپ یہ وظیفہ کریں آپ یقین مانے جن لوگوں کو بیرونی ملک کا سفر کا جو مسئلے آتے ہیں ان کے جو ویزے ویرا کے پرابلمز ہوتی ہیں وہ بھی آپ اس مسئلے کے لئے بھی یہ کر سکتی ہیں تو انشاءاللہ آپ ایک دفعہ اگر آپ خود کریں اس کے بعد آپ مجھ سے بھی راتہ کریں انشاءاللہ میں بھی آپ کی مدد کروں گے آپ کو بلکل جو صحیح طریقہ ہے وہ بھی آپ کو میں یہاں پر بتا دیتی ہوں طریقہ اس کا یہ ہے کہ دیکھیں چاروں کل اللہ فاتھ نے عطا کیے یاد رکھیں چاروں کل اللہ فاتھ نے عطا کیے اب چاروں کل کو پڑھنی کا طریقہ دیکھیں آج جو میں آپ کو بتاؤں گی بلکل اسے طریقے سے آپ پڑھیں گے تو آپ کی تمام مسائل جو میں آپ کو بتا ہوں وہ حل ہو جائیں گے کسی بھی قسم کی مشکل وہ پریشانی اس کی نیچاتی اپول آخر تین مرتبہ درورشیف اور ایک مرتبہ صرف ایک مرتبہ سورہ فاتحہ تین مرتبہ سورہ خلاص تین مرتبہ آیت القرصی ٹھیک ہے اور اس کے بعد تین مرتبہ تینوں جو کل ہیں وہ بھی آپ پڑھیں گے چاروں کل آیت القرصی سورہ فاتحہ اب اس کو پڑھنے کا طریقہ کیا جب آپ درورشیف پڑھ لیں درورشیف کے بعد آپ نے سجدے میں جانا ہے سجدے میں جا کے پہلے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے سورہ فاتحہ پڑھ کے آپ کے گھر جتنی بھی حاجت ہے وہ بیان کریں پھر آپ اٹھے اور دونوں ہاتھ آمین کریں موپے چہرے مبارک پہ آپ دونوں ہاتھ پڑھ کے آمین کریں پھر آپ نے کیا کرنا ہے سجدے میں جانا ہے چاروں کل پڑھنی ہے پھر آپ نے دعا پھنی لی جو بھی دل میں ہے وہ مانگنی ہے اور پھر آپ نے جیسے سجدہ دیکھیں جیسے جیسے قرآن پاک کے جب کوئی منزل یا کوئی سجدہ آتا ہے تو پھر آپ کرتے ہیں نا گلکل اسی طرح چائنما سمچائیں فوراں سجدے میں اللہ اکبر کرتے ہیں سجدے میں جائیں سجدے میں جا کے سورہ فاتحہ پڑھیں پہلے ٹھیک ہے اس کے بعد سورہ اکھلا اپنی دعائیں جو بھی آپ نے یاد ہیں جو آپ نے پوری کروانی ہے اللہ کی راست تو وہ ضرور آپ پڑھیں اور پھر سورہ اکھلا کے بعد جو چاروں مطلب کہ آپ کو کمپلیٹ کر رہیں گے اس کے بعد آمین کہتے ہوئے دعاوں کو قبول کروائیں پھر اس کے بعد تین مرتبہ آیت القرصی تو یقین مانے دعاوں کے ساتھ ساتھ جنت میں بھی تو گھر ہونا چاہیے تو جو لوگ دعا کے بعد آیت القرصی پڑھتے ہیں یقین مانے ان کا جنت الفردوس میں اعلیٰ مقاملہ پاکتہ فرماتی ہیں تو آپ یہ بھی کریں تو یقین مانے ایک ہی دفعہ کا یہ عمل ہے آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں انشاءاللہ تمام پریشانی مشکلات آپ کی ختم ہو جائیں گی کتنا بھی کوئی مسئلہ ہو کتنا بھی بڑا مسئلہ ہو فوراں حل ہو جائے گا انشاءاللہ آپ یہ عمل کریں اور ضرور اپنی اس پہن کو بھی یاد کریں انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کریں یہ کسی قسم یہ پریشانی تنگی یا کوئی مسئلہ پرابلم ہے تو اپنی اس پہن کو ضرور یاد کریں انشاءاللہ آپ کی مدد کریں انشاءاللہ اپنا خیال رکھئے گا جزاکنہ خیرہ